بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچو یہ اب آپ کا اگلا لیکچر ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ اگلا کرو ہوں اس لئے میں نہیں چیز دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے گا یہ سرکٹ کا اس نے بتایا تھا پہلی بات یہ ہے کنیکٹنٹس کو دوبارہ دیکھ لیں واک کا مطلب ہے کہ پہلا اور آخر پوائنٹ absolutely if there is a walk واک کا گیا مطلب ہے کہ پہلے اور آخری پوائنٹر کیا ہوں گے دیفرنٹ ہوں گے سمپل ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے بیج میں ورٹسز ڈیفرنٹ آتے ہیں نہیں آتے ایجز ڈیفٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کا اس سے اس سے واسطہ نہیں ہوتا وہ پھر path کی قسم ہے path ہے یہ simple path سرکٹ جہاں آگے اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کلوز باگ ہے پہلا اور آف فائنل کیا ہے اس کے اندر پوائنٹ سیم ہوگا یارلر سرکٹ کے اندر کے لٹ جی بھی ایک گراف یعنی یارلر سرکٹ جی اس سرکٹ دیٹ کنٹینز ایوری ورٹیکس اور ایوری ایڈج آف جی سارے تو شامل ہوئی جانے ہیں یعنی کلوز باگ ہوگی پہلا اور آخری ورٹیکس سیم ہوگا یعنی جہاں سے سٹارٹ ہوگی ہوں پہ آگے ختم ہونا ہوگا بھیج میں سارا سفر کرنا that is an iris circuit for g is a sequence of adjacent vertices and edges in g that starts and adds at the same vertex uses every vertex of g at least once ٹھیک ہوگے کہ اندر جتنے بھی ورٹیکس ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ وہ آپ کو لکھا ون نظر آئے گا پورے سیکمس کے اندر and used every edge g exactly once لیکن جو edge ہے وہ ایک ہی مرتبہ use ہوگا یہ کہنے کا مطلب یہ وہ اور سے دیکھیں کیونکہ سرکٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا پہلی ورٹیکس اور یہاں جو آخری ہوتا یہ سیم ہوں گی یہ تو پہلا سرکٹ کا ہوگا اب یارلر کا کیا مطلب ہے دیکھو b کیا ہے دو مرتبہ رہا c بھی کیا d کیا وہ بھی دو مرتبہ رہا f کیا دو مرتبہ رہا g کیا دو مرتبہ یہ بتانے کا مقصد i کیا دو مرتبہ یہ کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو تھیورم اس نے دیا ہے گراف g آئرلر سرکٹ یعنی کلوز بات ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کلوز واک ہوتا ہے آئرلر گراف یہ گراف جو آئرلر سرکٹ کب ہوگا if and only g is connected and every vertex of g has even degree ٹھیک ہے کنیکٹیڈ کا مطلب کیا ہوگا واک ہوگئی سرکٹ کا مطلب کیا ہوگا کلوز واک ہوگئی ٹھیک ہے vertex کا degree even ہونی چاہیے کیا مطلب ہے ہر vertex سے کیا ہونی چاہیے دو یا چار کیا نکلنے چاہیے edges بننے چاہیے یعنی ہر vertex جو ہے وہ کم از کم دو edges کے اندر incident بننا چاہیے آگے آو اگلا کیا تھا پاتھ آگیا اب یہ آئرلر پاتھ کا کیا مطلب آگیا پہلے آئرلر سرکٹ تھا تو وہ کلوز واک تھی اب پاتھ آگیا اس کا مطلب یہ simple کیا ہوگا walk یعنی اس کے اندر آئرل پاتھ کے اندر پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کیا ہوں گے same نہیں ہوں گے let g be a graph and let v and w be two vertices of g and آئرلر پاتھ from v to w is a sequence of a rejection v اور w آگیا یعنی پہلا اور آخری کیا ہوں گے different ہوں گے جہاں پاتھ آگیا اس کا مطلب کیا ہے initial اور final کیا ہوں گے different ہوتے ہیں جہاں circuit آگیا وہاں initial اور final same ہوتے ہیں یعنی جہاں سے start ہوتے ہیں وہی پر ختم ہونا یہ different ہوگئے v to w is a sequence of a digestion edges and what is that starts at v and at w passes to do every vertex of g at least once ٹھیک ہے اب vertex پھر کیا ہے کم از کم ایک مرتبہ استعمال ہوگا جس طرح either circuit میں ہر vertex کم از کم از کم ایک مرتبہ استعمال ہوا تھا وہاں کیا تھا اور یہاں فرق کیا ہے صرف ایک چیز کا فرق ہے وہاں جس vertex سے start ہوتا تھا اسی پر ختم ہوتا ہے یہاں پر جس vertex سے start ہوگا اس پر نہیں ختم کسی اور باقی یہ دونوں condition ہوئیں گے یہ ہر vertex جو ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور استعمال ہوگا ورنہ اندر زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو edge جب وہ ایک مرتبہ exactly once use یہ ہی ہے یہ دیکھیں same چیز ہے اگر نہیں یہ wording اور یہ wording یہ wording اور یہ wording same ہوگئے یہاں کیا path ہے اس لئے جو starting اور ending different ہے یہاں wireless circuit ہے ٹھیک ہے تو جس سے start کرنا ہے اسی پہ کیا کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں starts and end with the starts and end the same word بس یہ آپ کو بتانا ٹھیک ہے اب اگر اسی یہ circuit ہے اس نے اگر کیا بننا ہوتا wireless circuit نے path بننا ہوتا تو یہاں اگر a ہے تو یہاں a نہیں آنا تھا بس یہ ہونا باقی اندر والی چیزوں نے اسی طرح دو دو مت پر اپنٹ ہو جانا تو وہ path بن جانا prolly alert g be a graph and let v and w be two vertices of g there is an irler path from v to w and only if g is connected connected کا مطلب ہے کہ walk connected کا مطلب کیا ہوتا ہے walk نہیں ہے na ٹھیک ہے v یعنی initial or final گیا ہوتی مختلف ہو جاتے have or ڈگری اب سمجھ آگئی کہ path کے اندر کیا ہوتا ہے v اور w جو ہیں ان کی ڈگری آرڈ ہونے کا کیا مطلب ہے اس سے یہاں تو ایک edge نکلے گا یا تین نکلے گا پانچ اس طرح اس ایک نکلے گا تین یا پانچ and all other vertices of g have even degree ہوتا پھر آتا ہمیلیٹینین سرکٹ اس کا سرکٹ آگئے اس کا مطلب کیا ہے closed walk ہوگئی ٹھیک ہے یعنی پہلا اور initial سیم ہوں گے دیکھ پہلا اور initial سیم ہوگئے ہمیلیٹینین کا یارلر سے فرق کیا وہ دیکھ لی given graph g ہمیلیٹینین circuit for g is a simple circuit exactly once ٹھیک ہے edges repeat نہیں ہوتے اور vertex exactly once ہوتا جبکہ یارلر میں کیا ہوتا ہے ہر vertex at least once ہوتا چاہے وہ path ہو چاہے وہ circuit ہو یہاں تو circuit ہے نا تو یہاں کیا ہے ہمیلیٹینین میں vertex جو ہوتا exactly once ہوتا ہے جبکہ یارلر circuit کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے جو vertex ہے وہ at least once ہوتا ہے یعنی اندر بی دو مرتبہ نظر آئے گا لیکن جب آپ ہمیلیٹینین میں آئیں گے تو بی بھی ایک مرتبہ ہے پہلا اور آخری تو سیم ہوتا کیونکہ circuit کا مقصد ہوتا پہلا اور آخری سیم ہو چاہے وہ آخری سمجھ میں یہاں پر کیا ہے ہر edge کو use کرنا لیکن یہاں distinct نہیں یہ بھی یاد رکھیں اور ہر vertex جو ہے ٹھیک ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال دونوں فرق سمجھ آگے گئے پھر آگے سے یہ تو پھر اس کا subgroup graph نکل آتا تو اس کے اندر بھی ہونی چاہیے conditions H contains every vertex of G H is connected connected کا مطلب ہے walk ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب connected walks آگے closed walk ہوتی ہوتی سرکٹ کے لئے H has the same number of edges as vertices H کے اندر جتنے vertices ہیں اگر اتنے edges zon یہ اس کی بات کر رہا ہے every vertex of H has degree 2 یعنی ہر vertex سے کم از کم دو edge نکل نکل نے چاہیے اب آج اس سوال جو یہ جو matrix آپ کو simple پتہ M rows ہے م rows اور n columns i کس کے لئے رو کے لئے j کس کے لئے i ی show رو کرتے 1 2 3 سون کہاں تک جاتا M تک اور j یہ بچپن سے آپ کرتے آرہے 1 2 یہ column کے لئے n لکھتے اس کو یہ 3 columns نہیں یہاں پر i کی values کیا ہوں گی 1 2 3 اور j کی values کیا ہوں 1 2 3 اب entries لکھنی ہے یہ کون سی a 1 1 پہلے رو پہلے column میں یہ ٹھیک ہے پھر a 1 2 a 1 3 a 2 1 پھر دوسری رو پہلا column یہ a 2 2 a 2 3 ٹھیک ہے اچھا column 4 یہ کیا a 3 1 a 3 2 a 3 3 ٹھیک ہے a 1 4 a 2 4 a 3 4 ہے بس سکیئر میٹرکس جس میں روز اور column برابر ہوتے ہیں یہ جو ہوتی ہے اس کو main diagonal کہتے ہیں یعنی سبسکریپ اس میں سی 1 1 2 2 3 3 اس کو کہتے ہیں ii اور anan کیونکہ اس میں m اور n کی بجائے anan use ہوتا کیونکہ روز جو روز اس کا column منا دو اس طرح چلتے ہو یہ آخری روز اس کا آخر کالم منا بھئی یہ دکھو نا یہ روز اس کا کالم من گئے یہ روز اس کا کالم من گئے اس کو ڈیز دیں سمیٹرک میٹرک کیا ہوتا اگر کسی میٹرک کا ٹرانسپوز لیں وہ ہی آئے تو سمیٹرک یہ روز اس کو کالم میں جنگ کرو یہ روز اس کا کالم میں جنگ کرو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے سکیر ہونا شرط ہے یہ سکیر ہے ہی نہیں اب یہ دیکھو سکیر ہے ٹھیک ہے تو سمیٹرک ہوئی نہیں سکتا سمیٹرک وہ ہوتا جو سکیر ہو ن بائ ن کا مطلب ہو یہ یاد رکھنا 80 برابر a تھا رو کو کالم میں کیا رو کو کالم میں کیا رو کو کالم تو دوبارہ وہ آگیا تو لائے سمیٹرک ملٹیپلکیشن کیا ہوتی ملٹیپلکیشن تو یہ ہوتی ہے کہ دو ملٹیپلائی کرنا تو ان کے آرڈر چیک کرو اگر اس کا آرڈر ایم بائ پ ہے اور اس کا پ بائ ن ہے اس کے کالم اور اس کی روز برابر ہوں گی تب یہ ملٹیپلائی ہوں گے اور ملٹیپلائی ہونے کابل ہو جائیں اور آرڈر کے آئے جو اس کے روز ہیں اور اس کے کالم وہ اس کا آرڈر بن جات یہ آپ کر چکے ہیں بیٹے یہ آپ نے کر لیے اس سے کیسے آئے گا اس کو اس سے کیا اس کو اس سے ملٹیپلائی پلس اس کو اس کو جو آنسر آنا وہ یہ ہون ہے بس ریمارکس میں کہتا ہے if the number of columns of a is not equal to number اگر a لکھا ہو آپ کے پاس 3 x 3 اور b لکھا ہو 3 x 2 تو تب یہ same ہے اس لئے یہ multiply ہوں گے جب ان multiply کریں a b تو اس کو آرڈر آئے گا اس کے روز اور اس کے کالم یہ وہ گہ رہا لیکن اگر یہ 3 ہے 2 لکھا پھر ملٹیپلائی نہیں ہونا ٹھیک ہے تو product ہے order دیکھ لو اس کا 2 x 3 product ہو سکتا a بھی ممکن ہے بھی ممکن نہیں کیونکہ جب b کو پہلے لکھو گے ٹھیک ہے تو ممکن نہیں نہ ہوگا اس کا order کتنا ہے 2 x 3 ہے اس کا 2 x 2 تو اب دیکھو 2 2 اور 2 یہ سیم اس order میں ملٹیپلائی ہوں گے لیکن جب اس کو پہلے لکھو گے اس کو بعد میں لکھو گے تو اس وقت اس کے کالم 3 ہوں گے اس کی روز 2 تو بھی ممکن نہیں ہو باقی ایک transpose ملٹیپلائی کرلو یہ a کا transpose آگیا a 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 میٹرکس or ملٹیپلائی گراف مع آگیا گراف پڑا اس میں ورٹسیز اور اکیس ہوتے آگیا آگیا کے جو ملٹیپلائی ڈی سیٹ آگیا نہو آگیا ای اس کنیکٹنگ بی آی اور بحی ہر ای دو ورٹسیز ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آئی جے گا مطلب کہ اگر آئی کی جگہ ون پوٹ کرتے اور جے کی جگہ ٹو تو وی ون اور وی ٹو کو جو ملائے گا ایج ٹھیک ہے اس کی تعداد کو کہتے ہیں اگر ایک کو ملارہ تو ایک بھئی بعض وقت پیرلل بھی تو ہو جاتے ہیں نا بھئی دو ورڈسیز سے بعض وقت ایک ایج بنتا ہے بعض وقت دو بن جاتے ہیں جن کو پیرلل کہتے ہیں تو اس کی تعداد کو کہتے ہیں اے آئی جے اب یہ لکھا ایجنسی آف ایمیٹرکس ہے اے آئی جے اس آلسو ڈیفائنڈ اے آئی جے برابر ون ہوگا کب اگر وی آئی اور وی جے ایز این ایج آف جی اگر ان کے اوپر ایک ہی ایج بنتا ہے اور اگر ایک بھی نہیں بنتا تو زیرو ہے اب اس کی اگزیمپل اس نے بتائی اگراب وٹیس اگراب ویڈیٹس ایجنسی میٹرکس شون گا ٹھیک ہے یہاں تو یہ دیا ہوگا اس سے یہ بناتا ہے وٹیکس دیکھو کتنی ہے ایک وی ون وی ٹو ہے وی ٹری اور وی ٹور چار ورٹیکس ہیں تو چاروں їدر لکھو گئے اور چاروں کے رو بنا لو بس ٹیک آپ دیکھو وی ون سے وی ون تک کوئی اج بنتا ہے تو وی ون سے وی ون تک کوئی اج نہیں بنتا نہ لوپ بنتا ہے تو پھر اتھر زیرو آجائے زیرو کا مطلب ہے نہیں ہے یہ تو اس نے لکھا تو ون کا مطلب کیا ہے کہ یہاں بھی دو ورٹسز میں اج ہے پھر v1 اور v2 کا کوئی اج ہے یہاں پر یہ v1 ہے یہ v2 ہے تو ادھر تو کوئی اج نہیں ہے تو یہ بھی 0 پھر v1 اور v3 کو دیکھو اج ہے یہ v1 ہے یہ v3 تو اس کا اج ہے تو v1 اور v3 کے درمیان اج ہے تو 1 لکھ دیں گے پھر آو v1 اور v4 کے درمیان اج ہے یہ v1 ہے یہ v4 ہے اس کے درمیان میں اج ہے ایک موجود پھر آو v2 اور v1 میں کوئی اج ہے یہ v2 اور یہ v1 کوئی اج نہیں ہے تو v2 اور v1 کے انٹرسیکشن پر 0 آئے گا V2 اور V2 میں بھی کوئی نہیں loop ہی نہیں V2 اور V3 میں ہے دیکھو یہ V2 ہے یہ V3 ایک edge یہ اور ایک یہ تو ایک اور ایک دو ہوگئے edge parallel جی ہوگئے V2 اور V4 میں ہے V2 اور V4 ان میں کوئی بھی نہیں تو 0 بس یہ کرنا ہوتا تو graph دیا ہے تو matrix بنانے کا طریقہ اگر matrix دیا تو graph بنانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہتا ہے note that the non-zero entries along the main diagonal of A indicate that indicate the presence of loops and entries larger than one connected to the parallel edges آئی بھا سمجھ non-zero جو main diagonal کے اوپر یہ جو ہے نا entries یہ بتاتی loop کتنے یہ دیکھو یہ main diagonal ہے یہ 0 0 0 یہ 1 ہے 1 kicks کے سامنے یہ 4 ہے یہ 4 اس کا مطلب کیا ہے vertex 4 کے اوپر loop ہے وہ دیکھ بھی یہ interpretation ہوتی ان چیزوں کی اور کہتا ہے entries larger than one correspond to parallel edges ایک کا تو مطلب کیا ہے جہاں ایک ہے مثلاً یہ V3 اور V1 کے انٹرس اوپنے 1 اس کا مطلب V3 اور V1 میں ایک edge ہے لیکن جب V3 اور V2 کے سامنے 2 لکھا اس کا مطلب کیا ہے دو parallel edges ہوں گا جس طرح یہ ہے یہ وہ show کر رہا also node A symmetric matrix symmetric کا کیا مطلب جب اگر آپ اس کا transfer لہو گے تو دوبارہ یہ ہی نکلا ہے find the graph that have the falling edge agency matrix تو ادھر V1, V2, V3 ادھر V1, V2, V3 اس طرح لکھو گے پہ اس طرح یہ ہے نا V1, V2, V3 لکھا ادھر V1, V2, V3 یہ جب نہیں لکھا ہوگا تو خود سے لکھنا ہوگا یہاں پر ادھر لکھو گے V1, V2, V3 V1, V2, V3 جس طرح یہ لکھے ہو ہیں اور ان کا یہ بنا لینا اب یہ کام کر لینا بیٹے یہ کیا بھی آپ اس نے دیکھ لیا V1, V2, V3 V1, V2, V3 اب V1 اور V1 کے سامنے 0 اس کا مطلب کیا ہے V1 اور V1 کے اوپر کوئی edge نہیں نہ کوئی loop V1 اور V2 جو ہے اس کے اوپر 2 لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہاں پر دو parallel edges ہوں گے یہ V1 ہے یہ V2 ہے ایک ادھر سے ادھر ایک ادھر سے ادھر پھر V1 اور V3 پہ 0 ہے اس کا مطلب V1 اور V3 یہ آپس میں کوئی edge نہیں نہ تھے V2 اور V1 پہ 2 ہے اس کا مطلب کیا ہے V1 کے اور V2 کے اوپر دو parallel edges ہیں پھر V2 اور V2 جو ہے یہ V2 ہے اور V2 اس کے اوپر کیا ہے ایک loop ہے بس ایک ہی edge ہے نا loop ہوتا تو ایک ہی edge ہے نا V2 اور V3 جو ہے اس کے سامنے 0 کا کیا مطلب V2 اور V3 میں کوئی edge نہیں باقی بھی اسی طرح یہ یہ دیکھ لینا اب ادھر دیکھو یہ آ رہا ہے نا یہ main diagonal اس میں 1 اور 1 اس کا مطلب کیا V2 کے اوپر ایک loop ہے ادھر یہ 1 اس کے سامنے V3 ہے اگر V3 ہے اس کا میں V3 پہ بھی ایک loop as directed graph اب directed graph جو آپ نے پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے reflexive جو relations ان کے اندر directed graph جس میں arrow ہوتا ہے اس میں تو arrow نہیں نہ شو ہوتے اب اس میں arrow آ جائے گا directed graph اور die graph جسے کہتے ہیں consist of two finite sets a set V ٹھیک ہے یعنی جو graph G ہے اس میں جو vertices ہوتے ہیں ان کا جو set vertices and a set ٹھیک ہے D of G یعنی جس کو directed edges کہتے ہیں یہ تو edges ہے نا اس میں arrow نہیں ہوتا ہے directed edges کا مطلب کہ جس میں arrow ہوتے ہیں ایک سے start ہوتا ہے اور arrow جا گا ہے where each edges associated with then ordered pair of the vertices car lead standpoint اس میں ordered pair ہوتا ہے یعنی ایک سے شروع ہو گئے دوسرے پہ یعنی یہ پہلا وہ کا element یا دوسرا ٹھیک ہے directed graph میں ordered pair ہوتا ہے یہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا یہاں پر کیا ہوتا ہے ordered vertices ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں direction جو ہوتی ہے if as E is associated with a pair VW of vertices then E is set to be directed from V to W تو وہ V سے W ہوگا ٹھیک ہے and is represented by the drawing and arrow from V to W اور اگر یہاں لکھا ہوتا ہے W V تو وہ ایک directed graph یعنی edge بننا تھا W سے V تھا کہ اس کا خیال رکھنا arrow ہوتا ہی ہے اب یہ جو بنے ہو ہے یہ کیا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا یہ کس pair کے لئے بنا ہوگا یہ پہلا بھی V1 اور دوسرا بھی V1 ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو بنا ہو ہے یہ کس کے لئے یہ یہ جو E2 ہے V3 سے V1 ہے اور یہ جو E3 ہے یہ کیا ہے یہ V1 سے V3 ہے یہ وہ کہنا جا ہے اس کا پھر urgency matrix of directed graph بنالو اسی طرح let g be graph with ordered vertices V1 V2 ان کے order pair بناؤ گے the urgency matrix of g is matrix Aij over the set of non negative integers such that Aij جتنے edges بنیں گے یہ arrows بنیں گے اعروز کا مطلب edges بنیں گے جتنے edge بنیں گے ان دو vertices بعض اوقات دو vertices کے اوپر ایک edge بنتا ہے بعض اوقات دو بنت ہیں تو اس کی تعداد کو شو کر رہا ہوتا ہے Aij اندر ہے Aij position کے اوپر آپ نے شروع پڑھا تو پڑھا کیا آپ نے یہ پڑھا A1 Aij تو آگے اندر نمبر ہی لکھتا ہوتا اس لئے یہ نمبر کو شو کر رہا ہے یعنی کہ اس position پہ Aij اس کو بتاتا ہے اب بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے Aij اسی کا کیا کیا یہ تو سیمپل تھا نا آپ کے پاس Aij کا Adgency Graph Adgency Metrics Graph اب کیا آئے Go Adgency Metrics of Directed Graph آجے just that's it اور تو کچھ نہیں آنا بھا سارا اسی طرح کتنے vertices V1 V2 V3 V4 ادھر بھی بھی اور کوئی مسئلہ نہیں سرے ایرو دیئوں میک ایک ادھر است ادھر ادھر اب V1 سے v1 سے v1 کی طرف کیا ہے edge موجود ہے پھر v1 سے v2 کی طرف کوئی edge ہے یہ v1 ہے یہ v2 ہے تو ادھر سے ادھر کوئی edge ہے نہیں ہے بس اس میں اور اس میں صرف arrow ہے جہاں سے start ہونا وہ tail ہے جہاں پہ ختم ہونا جا کے وہ arrow ہو جائے گا that's it آگے بھی یہی بنایا ہویا تو خود ہی بنا لو اس کا سارا بنایا تو ہوا اس کا بھی یہ بناو اب کر لے نا یہ loop بھی شو ہو رہے ہیں theorem میں کہتا ہے if g is a grab with vertices is this and a is the urgency matrix of g then for each positive integer n the ijth entry of a کی پاور n کیا ہوتی ہے یہ کی نمبر of walks of length n from vi to vj a کی پاور n کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ a کو کتنی مرتبہ ملٹیپلائی کرنا ہے وہ اس کی length بن جنتی ہے اور vi اور vj کیا ہوگا i کی جگہ آپ 1 پوٹ کرتے ہو اور اس کی جگہ 3 ٹھیک ہے تو 1 3 کا کیا مطلب ہے کہ پہلی رو اور تیسرے کالم کے intersection پہ جو آپ کے پاس number ہوگا اس کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیا ہوا ہے کہتا ہے لیٹ یہ آپ کے پاس matrix ہے be the agency matrix یعنی ادھر بھی vertices ادھر بھی ہو گئے یہ ان کے اندر جو بننے والے edges ہیں یہ جو parallels ہم ان کی بات کر رہے ہیں be the agency matrix of a graph g with vertices v1 v2 v3 find number of walks of length 2 from v2 to v3 اس طرح یہ کرنا ہے draw graph g and find the walks by visual inspection for it جب length 2 ہے تو اس کا مطلب a کی power 2 ہے a کی power 2 کا مطلب a کو a سے multiply کرے تو وہ آپ گواتھا ہے اس row کو اس کالم سے multiply کر کے ورنٹریز کو sum کرو گے تو six آئے گا پھر اس row کو اس کالم سے multiply کرو گے corresponding entries کو sum کرو گے تو یہ آئے گا پھر اس رو اور اس کالم کو ملٹیپلائی کر کے سام کرو گی آجے پھر اس کو اس سے کرو گی آجے گا اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے سام کرو یہ اس کو اس سے کرو گی یہ پھر اس کو اس سے کرو گی یہ اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے سام کرو گی یہ اس کو اس سے کرو گی اب آپ کو کہجئے وی ٹو اور وی ٹری وی ٹو اور وی ٹری کا کیا مطلب ہے یعنی دوسری رو اور تیسری کالم کی اوپر کیا ہے یہ انڈ ٹو ہی ہے نا v2 اور v3 جو ہے it shows the entry 2 3 یعنی دوسری رو اور تیسرے کالم پہ یہ دیکھو یہ پہلی رو یہ دوسری یہ تیسری پہلا کالم دوسرا اور تیسرا تو یہ آپ کی entry ہے جو دوسری رو اور تیسرے کالم کے انٹرسیکشن پہ hence the number of walks of length 2 means multiply matrix 2 times یہ مطلب ہوتا ہے یہی جہا یہی ہوا نا v2 سے v3 کی طرف تو 2 ہی آ رہا ہے اور تو کچھ نہیں from v2 to v3 the entry at 2 3 of a sk2 یہ ضروری نہیں یہ 2 ہی نکلے وہ ایسے بتا رہا ہوں 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے entry کو لیلی ہوگا آئی بات سمجھ میں کہتا ہے the number of walks of length 2 from v2 to v3 ٹھیک ہے وہ آتا یہی ہوگا v2 سے v3 کی طرف جائے گا جب length 2 کا کرے گا تو آتا 2 ہوگا اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بارال اس 2 اور اس 2 کا کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہوتا تو وہ بتا دیتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے v1 اور v3 کی بات کرنا ہے لیکن اس کے لئے تو آپ کو پہلے length 3 کا نکالنا ہے یعنی a کی power 3 کرو گے تو a کی power 3 کیسے آئے گا یہ جو a square آیا ہوئا اس کو multiply کر دو یہ کے ساتھ یہی ہوگا 3 length کی تو تب ہی نکلے گی a2 کو a1 سے کرو a تو دیا ہو a square آپ نے نکالی یعنی اس کو اس سے کرو پھر دیکھو کیا آپ یہ لو یہ 3 کو ایسے کر لیا ہے یہ آگیا تو یہ کیا آپ کا ہے v1 سے v3 یعنی کیا ہے پہلی row اور تیسرا کالم یہ پہلی row ہے دوسری row تیسری row یہ پہلا کالم دوسرا کالم دوسرا کالم یہ پہلی row اور تیسرے کالم انٹرسیکشن پر انٹری کیا ہے 15 ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کو 3 تھوڑی نکلی جو ایکی power ہے یہاں تو ایکی power 3 ہے یہاں ہی تھوڑی 3 نہیں کل رہی وہ تو بائی چانس وہ پیچھے 2 آ گیا تھا hence the number of walks of length 3 length 3 کا مطلب ایک کو تین مرتبہ multiply کرنا ہے from v1 to v3 is equal to the entry at 1 3 of a کی power 3 is 15 walks from v2 to v3 by visual inspection of graph اب اس کا graph کر لو نا خودی یہ تو وہی ہے جو پیچھے graph کو کروا گیا ٹھیک ہے یہ v1 v2 v3 ادھر آئے گا vertex ادھر v1 v2 v3 تو v1 اور v1 کا کیا 1 ہے یعنی v1 کے اوپر ایک loop بنے گا پھر یہاں v1 ہے یہاں v2 ہوتا v1 اور v2 کے درمیان میں ایک edge بنے گا تو یہ v1 اور v2 کے درمیان میں edge بن رہا ہے ادھر v1 اور ادھر v3 کے اوپر کیا بن رہا ہے 2 اس کا مطلب دو parallel بنے گے کس کس پہ v1 اور v3 پہ ایک ادھر سے ادھر آئے گا اور ایک ادھر سے ادھر آئے گا باقی بھی اسی طرح کر لیں میں لکھے ہوں so in part a2 walks of length 2 from v2 to v3 آر ٹھیک ہے تو وہ آپ نے visualization کر تو لی لیا بھئی v2 یہ ہے نا یہ v2 اور یہ کیا ہے v3 یہ تو اس کے اندر آ رہا ہے نا تو پیچھے length 2 کو بھی آپ نے observe کر لی آر so in part a2 walks of length 2 from v2 to v3 آر یہ ہیں v2 e2 v1 e3 v3 by using above theorem بھئی یہ آپ کا کیا v2 ہے تو جانا کہا v3 پہ ہے تو چلے جاؤ یہ دیکھو v2 سے یہ v2 سے کس پہ آو گے پہلے v1 لیکن e2 کے ذریعے v2 e2 v1 یہ آ گیا پھر v1 سے کہاں آنا ہے e3 کو use کرنا ہے اور کہاں پر پہنچنا v3 پہ یہ وہ گیر ہے دو walks ہو گئی ہیں دو walks کا کیا مطلب ہے v2 سے v1 پہ آنا ہے اس edge کے ذریعے پھر v1 سے v3 پہ جانا ہے اس edge کے ذریعے یہ ہوتا ہے دو walks ٹھیک ہے تو walks میں آپ کیا پڑھتے ہو close walks تو نہیں ہے walk میں یہ ہی پڑھتے ہو نا کہ جو initial آپ کے پاس ہے اور یہ final different ہے یہ initial اور یہ final بھی different ہے یعنی یہ اور یہ ویسے different ہو گیا آئی بات سمجھ میں اس کی وہ بات کر رہا ہے آپ سے اور آگے کیا تھا second part میں آپ کے پاس ہے three walks v2 ہے یہ v1 سے v3 ہے وہ تو ہو گیا پھر v2 سے v3 بھی ہو گیا یہی وہ بتا رہا آپ کو دو walks ہوتی ایک walk تو یہ ہے دوسری کیا ہے v2 سے v1 پہ آنا ہے e2 کے ذریعے پھر v1 سے v3 پہ جانا ہے e4 کے ذریعے یہ ہی تو بتا رہا ہے وہ ادھر e2 ہے e4 ادھر دیکھو ایک مرتبہ یہ e3 یوز ہو آگلی مرتبہ e4 تو یہ دو walks ہوتی اس کی وہ بات کر رہا ہے آگے بات سمجھ میں دو walks کیسے ہو v2 سے v3 پر v2 سے v1 پر پھر آؤ v3 پہ v2 سے v1 پہ جانے کے لیے edge 2 یوز کرو v1 سے v3 پہ آنے کے لیے ایک مرتبہ پہ آؤ e4 کو یوز کرتے یہ ایک walk ہے یہ دوسری walk پھر آتا ہے incidence matrix of a simple graph incidence پڑتے تھے نا ٹھیک ہے بھئی جب کوئی edge کوئی سے دو vertices پہ واقعہ ہو جاتا ہے یعنی کوئی دو vertex جب end point بن دیں کسی edge کے تو ہم کہتے ہیں وہ edge اس کے اوپر incident ہے یعنی واقعہ edges ہوتے ہیں ٹھیک ہے let g be a graph with vertices v1 v2 vn and edges e1 e2 en the incidence matrix of g is the matrix m mij of size n by m defined by ٹھیک ہے mij یعنی جو ہوگا اس کا 1 ہوگا 0 ہوگا 1 کب ہوگا if vertex vi is incident on the edge e j ٹھیک ہو گیا otherwise یہ 1 0 ہوگا کیسے اب ایک طرف آپ نے vertices لکھ لینے v1 v2 v3 v4 v4 ادھر آنے edges e1 e2 e3 e4 اور اہی بات سمجھ میں گوھر سے دیکھو اب در ادھر کیا ہے v1 اور ادھر e1 ہے ٹھیک ہے یہ v1 ہے اور یہ کیا e1 ٹھیک ہے تو e1 یہ edge ہے وہ incident بنتا رہا ہے کس کے اوپر v1 کے اوپر اس لئے 1 آجائے گا دوسرا تو وہ خود بھی 4 بن رہے ہے اس کا وہ بھی آجائے گا پھر v1 جو ہے کیا incident بنتا ہے e2 کے لیے تو دیکھو v1 کے اندر کہیں e2 آتا ہے v1 کے اندر نہیں v1 جو e2 تو loop بن رہا 4 اس لئے v1 incident نہیں بن رہا اس کے لئے e2 کے لئے نہیں بنتا تو 0 آجائے گا پھر اگلی بات v1 incident بن رہا ٹھیک ہے کس کے لئے e3 کے لئے اس کا مطلب ہے v1 سے دیکھو e3 nکل رہا e1 نکل رہا e3 ادھر کے لئے کیوں کیونکہ v1 جو ہے e3 پھر دیکھو v1 سے e4 نکل رہا v1 سے to e1 نکل نکل ہے v1 ہم کہیں v1 سے e4 نہیں نکل 0 پھر v1 سے e5 نکل رہا ہو بھی نہیں نکل رہا اس طرح مکمل کو امار اگر سا in the incident matrix multiple edges are represented by the columns with identical entries in this matrix e4 and e5 are multiple edges multiple edges are represented by the columns with identical entries آگی بات سمجھ میں جس طرح e4 e5 e4 e5 is same is v2 or v3 v2 v3 in se kya nikl rhen dho parallel nikl rhen v3 are represented using a column with exactly one entry equal to one now this loop vertex 4 is e2 v4 and e2 is 1 and the other 0 will be you God bless you